اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ بلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈ ویلی بائی سنو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی سپر ڈوپر ہٹ ریسپی کے ساتھ چکن پلس ویجیٹیبل میکرونی وہ بھی میرے سٹائل میں بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ فاسٹ ڈ ایزی ریسپی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چکن پلس ویجیٹیبل میکرونی بنانا سب سے پہلے یہاں میں نے رکھا ہے پانی جس میں بائی لانے کے پاس میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل اور ایک پیکٹی جو ہے وہ میکرونی کا ایڈ کیا ہے اس میں اس کو بائی لیں گے 10 سے 12 منٹ لگیں گے اور یہاں پھر میں نے رکھا ہے دوبارہ سے رکھا ہے پانی اور اس میں میں سالٹ ایڈ کیا ہے ساتھ میں بولنیس چکن ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو برونز کے ساتھ بھی چکن کو گوائل کر سکتے ہیں اور پھر اس کو شریڈ کر لیں تو میں نے بولنس ہی لیا ہے تقریباً یہ ایک پاو بولنس سے اس کو گوائل کر لیں گے ہم کچھ بھی نہیں اس میں ایڈ کرنا اوائل وغیرہ بھی نہیں سمپل اس کو پانی میں ہم نے گوائل کرنا ہے چکن اور میکرونی جو ہے وہ میری ہو چکی ہے گوائل اور یہ میکرونی بھی گوائل ہو چکی ہے اوائل ڈالنے سے دیکھیں گے میکرونی جو ہے وہ بلکل الگ الگ چپتی رہی ہے اور ابھی ہمیں سٹارٹ کریں گے آگے کا پروسیجر یہاں میں نے اسے ایڈ کیا ہے اوائل تقریباً سکس ٹیبل سپون گیس جو ہے وہ بلکل سلو ہے اور اسی سے کام چلانا پڑے گا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چینجر کا پیسٹ اور گارلک کا پیسٹ وان ٹیبل سپون جنجر وان ٹیبل سپون گارلک اس کو ہم کر لیں گے براؤن ڈاک براؤن بہت زیادہ بھی نہیں ڈاک براؤن کرنا کہ جلے کی اس میں لائے لیکن ڈاک براؤن کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی مزے کا آتا ہے بلکل اس طرح سے ہم اس کو براؤن کریں گے دیکھیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو چکن جو بوائل کی تھی بون لیس چکن وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے پھر لائسن کے ساتھ تاکہ لائسن مزید ہمارا چلے نا بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کے ساتھ اور ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ویجی ٹیبلز بندگو بھی میں کچھ پی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سبزیاں بہت سی لیکن میں یہ کچھ سبزیاں ایڈ کر رہی ہوں جو میری فیبرٹ ہیں اور ان کے بینا میکرون بلکل بھی مزے کی نہیں لگتی شملا میں اس کے بغیر تو بلکل بھی نہیں شملا کو میں نے اس طرح سے کیوب میں کٹ کیا ہے اور بنگو بھی اور شملا کو میں نے اس لیے سب سے پہلے ایڈ کیا آہستہ ایسا میں ایڈ کروں گی سبزیاں کیونکہ یہ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لے گی اور ایک دو منٹ اس کو ہم پکائیں گے ڈھپ کر تاکہ بنگو بھی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور بہت زیادہ بھی نہیں گلانی اور بہت کم بھی نہیں تاکہ یہ کھانے میں بھی ٹیسٹ دے اب یہ جو ہے ایک دو منٹ اس کو ہو چکے ہیں اور یہ تھوڑی سوفٹ ہو چکی ہے شملا بھی اب میں اس میں ایڈ کروں گی پلیک پیپر اور سالٹ اور یہ دونوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کیجئے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں مرچی اور بہت کم ہم لوگ کم کھاتے ہیں اس لیے میں نے کم ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اپلوڈنگ ایڈ کیجئے اور اب میں اس میں سوسز ایڈ کروں گی ہرچ سوس ہے 2 ڈیبل سپون تو اسے 3 بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں 2 ڈیبل سپون سویا سوس ہے اس میں نمک بھی ہوتا ہے اس پر تھوڑا ایڈ کیجئے اور 1 ڈیبل سپون وائٹ وینگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور خوشبو جو ہے بہت مزیدار اور ٹیسٹی جا رہی ہے اور بھرنے کے بعد تو اولی مزید ٹیسٹ ہوگا اس کا اب میں اس میں ایڈ کروں گی میکرونی اس میں بوائل کی ہوئی تھی اس لیے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں لگ رہا اس ریسیپ کو ریڈی کرنے میں سبجیاں بھی میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو لک دیکھیں اس کی کیسا مزیدار سا ٹیسٹی سا لک آ رہا ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے کہ ریڈ کلر اس میں ایڈ نہیں ہے ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے گرین ایلین اور اب اس میں ریڈ کلر کی کمی ہے تو مجھے جو ہے وہ گاجر نہیں ملی پھر میں نے بہت سوچا کہ میں اس میں ریڈ کلر کیسے ایڈ کروں تو پھر میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں ٹیمارٹر کے چھوٹی چھوٹی کیوبز میں نے کٹ لیا جس طرح کہ میں نے شملا مرچ کٹ لیا اب دیکھیں کہ اس کا لک کتنا مزیدار اور یمی لگ رہا ہے تو گاجر کے بینا میں نے اس میں ریڈ کلر ایڈ کیا ٹیمارٹر ڈال کر تو گاجر ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے لیکن نہیں تھی تو اب یہ دیجئے مزیدار سی چکن پلس ویڈیٹیبل میکرونی جو ہے وہ ریڈی ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سوپر ڈوپر ہٹ ریسپی کے ساتھ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ بائے بائے موسیقی